اسی اشتحار میں ہے کہ میرا بیٹا مثل خدا ہے محضر مسلی معاود کے ذکر میں یہ انہام ملتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ مَذْهَرُ الْحَقِّ وَالْعُلَا قَانَ اللَّهُ نَزْلَ مِنِ اصْمَانِ ہم تجھے ایک حلیم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں مَذْهَرُ الْحَقِّ وَالْعُلَا جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا قَانَ اللَّهَ نَزْلَ مِنِ اصْمَانِ وہ خود اثمان سے خدا اتر آیا ہے یہ محاورہ جو ہے کہ سب دنیا کی قوموں حب زبانوں میں ارجو اندریزی ہر جگہ ملتا ہے کہ کسی جگہ غیر معمولی طور پر پاکیزگی کا نضور ہو رہا ہو غیر معمولی طور پر دلوں میں حرکت ہو خدا کی طرف سوجہ مائل ہو تو کہتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آسمان سے خدا اتر آیا ہے جب عالمی بیعت ہو رہی تھی اس کے اثر سے سب دنیا سے مجھے بغیر کسی سکیم کے ہر آدمی جو مختلف دنیا کے کونے پر تھا وہ جو خط لکھتا تھا کسی سے پوچھ کے تو نہیں لکھتا تھا بغیر کسی سکیم بنائے ہر آدمی کے دل سے یہ آواد اتر آئی تھی اور کسرف سے لکھ رہا ہے تہر جگہ سے کہ وہ کیفیت ایسی تھی کہ جیسے آسمان سے خدا اتر آیا ہے اس سے یہ مرابطہ نہیں ہوتی ناؤزلالہ منزالک کہ وہ جو بندے ہیں وہ خدا بن گئے ہیں سارے مرابطہ یہ ہوتی ہے کہ دل تقدس کی طرف مائل ہوئے دل ذکرِ الہی کی طرف مائل ہو گئے خدا کی یاد کے سوا کوئی یاد باقی نہ رہی اور یوں لگا جیسے آسمان پر خدا اتر آیا ہے یہی وہ دعا ہے جو مسیح کی اسمین پر اتر آئے اس نے کوئی مجسم ہو کر تنی اترنا مرابطہ یہی ہوتی ہے کہ ذکرِ الہی سے زمین بھر جائے اب یہ جو ترجمہ ہے یہ جو عبارت ہے اس پر مولی صاحب نے جو مضمون مانے وہ ان کے دماغ کی داد دنی بڑھتی ہے خوب دماغ چلتا ہے منطقی نصیحہ نکالا کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ گویا آسمان سے خدا اترا اس لیے اپنے بیٹے مرزا محمود احمد کو خدا کہہ رہے ہیں اور جب مرزا محمود کو خدا بنا دیا تو آپ کیا بن بیٹھے خدا کا باپ پس ہم جب کہتے ہیں جیسا کہ اس اشتہار میں لکھا ہوا ہے میں خدا کا باپ ہوں جس طرح محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لکھا ہو سب ہی ہمیں حوالوں میں ذکر پڑھتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ خدا کا باپ ہوں ہم نے کہاں لکھا ہوا ہے ساری عمر کتابیں پڑھتے سے گزر گئی کہیں ذکر کا سوال ہی کوئی نہیں ایک بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی کہیں سی جگہ یہ ناؤد بلہ یہ ہمارت دیکھی نہیں کیونکہ نامنکہ نے آپ کی ذات سے یہ بات میں خدا کا باپ ہوں دھونتے رہے کہیں پتن نہیں لگتا تھا یہ شکر ہے مولی بشیر صاحب کی طرف سے مولی صاحب نے جب دلائل پیش کیے ہیں تو اس میں بات کن گئی ہے کہتے ہیں جب مرزا صاحب کا بیٹا خدا ہوا تو مرزا صاحب یقینا خدا کے باپ ہوں گے اور کسی مسلمان کی دلداری نہیں ہوتی ہے خدا تو خدا کا باپ خدا کا خلاف ہوا اب سنیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق بائبل میں جو پیش گوئی ہے استثناء باب 33 آیت 2 میں خدا ون سینہ سے آیا اور شہیر سے ان پر اشکارہ ہوا ایک بائبل جو میں نے پڑی جس میں شہیر سے طلوع ہوا لفظ پر میں ایک ہی بات ہے خدا ون یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم سینہ سے آیا اور شہیر سے ان پر اشکارہ ہوا وہ کوہی فارام سے جل وگر ہوا اور دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا اس کے دہنے ہاتھ پر ان کے لئے آدشی شریعت تھی وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے اس طرح سے جو آپ تمہیں جیتا ہوں لیکن دیکھیں کتنی واضح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن تلیق پیش گوئی ہے رحمت اللہ علیہ وسلم جو فرمایا گیا یہ اس طرح اشارہ ہے وہ ایک ہی رسول ہے جو سب قوموں سے محبت رکھتا ہے وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے اس کے دہنی ہاتھ پر ان کے لئے آدشی شریعت تھی اس آدشی شریعت کے ذکر کی تفصیل تو خیر عصت و موقع نہیں بعد میں کہل سکتا ہے حسب موقع اب میں آپ کو بتاتا ہوں انجیل میں ایک تمثیل ہے جس میں حضرت مسیح کو خدا کے بیٹے کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے طور پر پیش کیا گیا ہے یہ تمثیلات ہیں تمام مسلمان بزرگوں نے انجیلوں کا متعلیہ جو اہل علم تھے سکتے تھے کیا اور کسی کو کوئی اطراز دکھائے دی گیا کیونکہ جانتے تھے کہ یہ تشبیحات یہ وہ ہیں ایسی تمثیلات ہیں جن کے معانی کرنے پڑتے ہیں اور ہر دومان میں ایسی تمثیلات کی گنجائش ہوتی ہے صرف اس صورت میں ایسی باتیں کرنا جائز نہیں جہاں واضح اور قطع طور پر یہ ثابت نہ ہو کہ اس شخص کا یہ اقیدہ نہیں ہے بلکہ ایک تمثیلی قرآن ہے جہاں یہ ثابت ہو جائے بارہا ثابت ہو چکا ہو یہ توحید پرست ہے وہاں ان باتوں کا مشرکانہ ترجمہ کرنے کی کوئی اجازت کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی اس لئے اس تنثیل کو سب لوگوں نے تقوی پر مدنی سمجھا فرماتے ہیں کہ یہ لمبی تنثیل ہے اس میں سے میں تو اس سے پڑتا ہوں پھر بیان کرنی پڑے گی فرماتے ہیں ایک گھر کا مالک تھا جس نے تاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاطہ گیرا اور اس میں ہالز کھودا اور برج بنایا اور اسے باغمانوں کو ٹھیک کے پر دے کر واپر چلا گیا ایک ایسا شخص تھا دھر کا مالک جس نے انگوروں کا باغ لگایا تاکستان انگوروں کے باغ کرتے ہیں اس کے چاروں طرف احاطہ گیرا یہ بقیدہ نشان دہی کی اور اس میں ہالز کھودا پانی کے لیے اور برج بنایا حفاظت کے لیے سمان تدہ کیا اور باغمانوں کو ٹھیک کے پر دے کر چلا گیا اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغمانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو دے گیا اور باغمانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیتا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنکسان کیا یہاں نوکروں سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے جو قرآن کریم بیان فرماتے ہیں کہ کسی نے یہ سلوک کیا کسی نے وہ سلوک کیا یہ نقشیں کھینکے گئے ہیں لیکن گلشتہ انبیاء کو نوکروں سے بشنید دی گئے یعنی خدا کے نوکروں کو پھر فرماتے ہیں اور باغمانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیتا کسی کو قتل کیا کسی کو سنکسان کیا پھر اس نے اور نوکروں کو گھے جا جو پہلوں سے زیادت ہے اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا ان نبیوں کے بعد نبی دنیا میں آتے رہے مگر ان ظالموں نے اپنے سلوک میں کوئی فرق نہ کیا آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ ان میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے یعنی مسیح آگیا جب باغمانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے آؤ اس سے قتل کر کے اس کی مراث پر قبضہ کر لیں بیٹا مارا جائے چھٹی ہوگی اور مسیح کے خلاف جو سازش علیہ قتل کروانے کی چاہتے ہیں اس کی یہ وجہ تھی یہ ہوگی مسیح خود دیکھ رہے ہیں کہ میرے خلاف قتل کی سازش ہوگی اور یہ اس کا عذر ہوگا اور اسے پکڑ کر تاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا اور وہ اس سازش میں مسیح کی استمثیر کے لحاظ سے کسی حد تک پورا اتریں گے اور قتل کر دیا جو کہ لفظ ہیں یہ تحقیق طلب ہیں اس کے اوپر جو ہمارے رسیت گروپیں وہ دیکھ لیں کہ اثر بائیوں میں کیا لفظ ہے میں شک ہے کہ یہ لفظیں ہوں گے ہر دوسیر پر پششوئییں ان کی اپنی پششوئییں بھی جو پسما کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بتاؤ خاضر میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیں کر لیتے ہیں بہرحال آگے چلتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پس جب تاکستان کا مالک آئے گا پس جب تاکستان کا مالک آئے گا اب تک سارا ماضی میں ذکر ہو رہا ہے بسیر کے وقت تک جو واقعات تھے ان کا ذکر ماضی میں چلتا ہے پس جب تاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغمانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا بسیر نے پوچھا بتاؤ اس تاکستان کا جس کو اس طرح اجارتے ہیں دنیا والے جب مالک آئے گا ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ انہوں نے کہا ان بدکاروں کو گن کر ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکا دوسرے باغمانوں کو دے دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں گے جو خدا کی باچائی ہے وہ موسیٰ کی قوم سے لے کر ان کے بھائیوں نے منتقل کرنے جائے گا جیسا کہ خود بائبل کی پچھ گئی تھی یسو نے ان سے کہا کیا تم نے خطاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو مہماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گا اور ہماری نظر میں عجیب ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے گی دے دی جائے گی اتنی واضح پیش گئی ہے حضرت عبدس محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ مالک یعنی خدا وہ خود زمین پہ اتر آئے گا اور ان سے بادشاہیاں چھین لے گا جنہوں نے اس کی امانت کا حق ادانی کیا مسیح تو صلیب پر چڑھے اس کے بعد خدا نے سارا نظام تبدیل کر دیا یہ پیش گئی تھی کہ نظام کیسے تبدیل ہو گا فرمایا جس پتھر کو مہماروں نے رد کیا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے اسماعیل کو تمام روحانی حقوق سے الگ کر کے پھیج دیا گیا تھا بظاہر یہی لگتا تھا کہ وہ ایک طرف ہٹ گیا اب ابراہیم کی نسل میں برکتوں سے وہ اور اس کی نسل ماروں گئے لیں لیکن اللہ کی شان دیکھو جس پتھر کو مہماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتہ سامج ہوا اسی کی نسل سے پھر وہ وہ وجود پیدا ہوا جس کا آنا خدا کا آنا تھا کہتا ہے یہ خداون کی پرستے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اہل کتاب اے بن اسرائیم سے تعلق رکھنے والے اہل کتاب اسے بادشاہی لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھر لائے گی دے لی جائے گی اب تنہیے قرآن کریم حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کریم فرماتا ہے اے محمد جب تُو نے مُتھی چلائی کنکر مارے تُو نے مارے تھے ہم جانتے ہیں لیکن تُو نے نہیں مارے جب تُو نے مارے تھے تُو نے نہیں مارے ولیکن اللہ حرما اللہ تھا جو مُتھی مارے تھے اور مارتو رہا تھا یہ بھی ساتھ کے لئے تو اللہ کون ہوا تھے اب بتائی مولی صاحب جس پاک وجود کے متعلق بار بار پہلوں نے بھی اللہ کا لفظ استعمال کیا اور خود اس پر بھی کلامِ الٰہی ان امانوں میں نازل ہوا آپ کو کوئی حیاء نہیں کہ آپ کی باتوں کا اثر کہاں کہاں جا کے پڑھ سکتا ہے آپ یہ نہیں غور کرتے کبھی کہ یہ بدوقت سوال ان کے ہی بدوقت صورت میں اُٹھ سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ کیا تھا جس کی کوئی شرم حیائی نہ رہے اس کو پھر چھوٹی ہے جو چاہے کرو حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ استعمال فرمایا ہے معظم کہ جب شرم اُٹھو گی تو پھر جو چاہے کرتے تھے ہاں فسو اِزم تستائی فسنا ماشے اگر تمہیں ہرائی نہیں گئی جو چوف کرتے پھر حضرت عبداللہ یہ ان لوگوں پر تسپا ہوتی ہے حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ سوچتے نہیں کہ ان باتوں کی کیا کیا نکلیں گے اگر یہ منطق جو نہتی فبیسانہ ذہن کی پیداوار ہے اگر یہ درست ہے تو کہاں کہاں پہنچے گی لیکن ایسا تصور کرتے ہی انسان کو استغفار سے وضو کرنے چاہیے کہ ذہن میں خیال آتا ہے تو بھی خوف زدہ ہو جائے حبت زدہ ہو جائے ان مولیوں کی دماغ دیکھو کہاں کہاں پہنچے ہیں اللہ ان کو رحم دے ان کو عقل دے لیکن گستاخی کرنے والے بڑے ہیں میں کوئی شک نہیں پھر آئے چھلئے ان اللذین یبایونکا انما یبایون اللہ وہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے ہیں یقینا اللہ ہی کی بیعت کر رہے ہیں انما یبایون اللہ کا مطلب ہے کسی اور کی بیعت نہیں کر رہے ہیں جو تیری کر رہے ہیں وہ اللہ اور اللہ ہی کی کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کا ہاتھ تھا اب بتائیں کہ اس تیری سوچ کے علماء کیا نتیجہ نکالیں گے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے ساری قوم کو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ پاکستانی بچارے اکثر عوام الناس کو پتہ ہی کچھ نہیں یہ کہتے ہیں ایم دی دھوکہ دیتے ہیں ایم دی دھوکہ کس طرح دیتے ہیں ایم دیوں کے نمائندے سے تم بنے ہوئے ہو ان کی باتیں پچانے میں اور جو فریب دیتے ہو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ایم دی کتب بھی برحراسی تک پہنچیں ہم کیا کہتے رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہماری بات بھی وہ سنیں اس کے رستے میں تم نے قانون کھڑے کر دیئے ہیں اور ہر وقت زور لگاتے ہو کہ کسی طرح ایم دی بات کسی دوسرے کے کانوں میں نہ پہنچے اگر احمدیت یہی غلاظت تھی یہی گم تھا یہی باتیں تھی جو مسیح مولا ایسلام میں اپنی کتب میں لکھیں تھیں تو ہمیں چاہیے تھے کہ ہم کتابیں چھپاتے پھرتے اور تمہیں چاہیے تھے کہ اپنے خرچوں پر بھی شاہ کرتے تو کرتے اور دنیا کو دکھاتے لیکن تم کیوں ڈرگ رہے ہو کیوں قدغنے لگائے بیٹھے کیوں راستے بند کیے بیٹھے اس در کے مارے پھر جب کتابیں پڑھیں گے مسلمان تو ان کو پتہ لگے گا کہ حقیقت میں اللہ اور قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کس کے دل میں ہے اور کس کے دل میں ہے اور مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تحرین پر روح وجد میں آجاتے ہیں ایک عشق کا سمندر تھے اللہ اور رسول اور کتاب اللہ کے لئے تھے اور آپ کے صحابہ کے لئے تھے صحابہ کے ذکر نہیں کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ روح پکل رہی ہے اور ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ بیٹھے وہ گاریوں دے رہے ہیں پرانے زمانے میں جو مسلمان علمات تھے ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے ایسی بھیودہ باتیں کی لیکن میں آپ کو یقین جلاتا ہوں کہ بڑے بڑے شرفات ہی تھے ان میں سے ایسا طبقہ تھا جو آخر وقت تک یہ اعتراف کرتا رہا کہ محمد الصفاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جیسی اس شخص کے دل میں ہے ایسے کم دکھائی تھی عاشق رسول کے حضورات اور اس دن مانے کے سیاستدانوں کو بھی اکل تھی ہوشت تھی اپنے مذہب کی کتابیں پڑھتے تھے جانتے تھے صحابہ علم لوگ تھے اس طرح سیاست علم سے آری نہیں ہوئی تھی جیسے اب بعض حلقوں میں ہو گئی بعض حلقوں میں تو صحابہ علم ابھی بھی سیاستدان ہے ماشاءاللہ لیکن دن بہ دن میار گر رہا ہے اور پرانے زمانے کے جو کسم کے بے علم سے لوگ ہوا کرتے ہیں سیاستدان پر قابض بہت جرازوں کے درست دور کر اس کسم کے لوگ آنے شروع ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں لیکن سب کو بازی مات دے جاتا ہے بازی میں مول بھی تھے پڑھا لکھا بظاہر ہونے کے باوجود میں نے اتنا جہلانہ سے صورات کے لئے انگیز جیسے یہ باتیں کرتے ہیں